نواز شریف صاحب ہمیں طرز کوشش کر رہے ہیں حل جڑ رہے ہیں وہ تو بھیج رہے ہیں اس آگدار کو آج وہ زمانت ان کے دائمی ہاں وہ سب کو کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے ستارے اتنے روشن نہیں ہے جتنے امران صاحب کا ستارے درشاہ آپ کا مطلب ہے ٹم ٹم آ رہے ہیں بہت زیادہ روشن نہیں ہے امران صاحب کے تو حضر ہے نہیں امران نہیں میں بیاں نواز شریف لاہور والے ان کی بات کر رہا ہوں ٹم ٹم آ رہے ہیں لاہور والے یا لندن والے لاہور یا لندن لاہور ہو یا لندن ہو اچھا تو وہ سر اپنی طرف سے آپ کوشش کر رہے ہیں ادھر ادھر آتھ مار رہے ہیں لیکن ابھی فیلہ کامیابی نظر نہیں آتی اور ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ تو اب لندن جانے کا پر توڑ رہی ہے سر وہ تو نومبر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ٹنچے میں افتار ہو گئی ہیں نومبر میں ابھی کون سے دیر ہے اور چاچو وزیراعظم جی اور وزیراعظم چاچو وہ شہباز شریف صاحب وہ تو اب بھی اس چکر میں صورتحال جو بنی پڑی ہے تو یوں صورتحال مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا کوئی بہت برائٹ فیوچر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح چراغ روشن آ رہے ہیں ایک طرف سورج روشن ہے امران صاحب یوں سمجھے ان کا مستقبل بہت درکشاہ ہے میں یہ بڑی سوچ سمجھے گا بات کر رہا ہوں اچھا کہ امران صاحب جس طرف جا رہے ہیں اور پھر ایک اور بات ہے پچیس چھپی یہ جو سمبر آ رہا ہے اس میں تو امران صاحب کا کوئی جادو نئے جادو جگہ رہے ہیں وہ اور زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں اور وہ بہت ہی ان کے لیے خوشکس میں ثابت ہوگا اور وہ جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اب بتائیے میں نولی کی کیا کہوں اور وہ جو کہتے ہیں آصف زداری سب پہ بھاری وہ کہتے ہیں وہ تو بہت ہی بھاری ہیں وہ اپنے آپ پر بھاری ہو گئے ان کا سارا بوجھ اپنی اوپر پڑ گیا ہے حالانکہ میں خود ہوں جو کہتا ہوں کہ اور مولانا فضل الرحمن سر میں یہ چاہوں گا آپ میرے مجمو مجوز نہ کریں آپ کچھ فرمائیوں ان کے بارے میں نہیں میں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بڑا ہاتھ پہ مار رہے ہیں بڑی سٹرگل کریں اور بڑی دھمکی ہمیں اس گفتگو کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام میں ان کی کوئی پذیر آئی نہیں ہے لیکن میڈیا پہ آکے وہ جس طرح بولتے ہیں مو سے جھاگ نکلتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کچھا چبا جائیں گے یہ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں وہ نہیں کمیاب ہوں گے اور وہ اپنی طرف سے جو بھی کر رہے ہیں یا جیسے بھی کر رہے ہیں ہم نے دونوں نے پلینٹ کی زبان میں بات کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہو